اوز باللہ منشد جانب عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ الرحیم صلی اللہ الرحیم سمین اکرامین آج کل زیارت عربائین کی حوالے سے مومنین کی تیاریاں مومنین کی خوش سے کالت ہیں مرود پر ہیں ماشاءاللہ کوئی سب کا دوانہ ہو چکا ہے کوئی دوانہ ہونے والا ہے انہوں کی خدمت میں ایک ادارش ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جانے والوں زیارت کے آدار کو ملہوز پاکر امام حسین علیہ السلام کی زیارت بار بار مصیب نہیں ہوتی یہ زندگی میں ایسا موقع ہے جو انسان کو بار بار مصیب نہیں ہوتی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے نکلنے سے پہلے گھر میں غسل کرے غسل مستحاب ہے پہلے تین دن دوردہ رکھیں قربتن اللہ تیسرے دن غسل کرے زیارت کے لئے نکلیں زیارت میں لذیر دعوں سے پرہیز کریں یہ زیارت کی آدار میں سے ہے اور زیارت کے لئے نکلنے والا مومنین دائرین اکرام سفر زیارت کے دوران مستحاب ہے کہ انسان آج ہی منتصاری ان لو اشروع کے ساتھ راز ستائے کریں کسی کو تقریب نہ ہو کسی کو گالی مت دے کسی کو بھرکی مت دے کسی کو ان کی آواز کے ساتھ اللہ کلامی نہ کرے لہجر سخت نہ ہو نرب حدیق تیار کرے بس آج کل جو لوگ جدید کر ہے جیسے دیرکاری اوائی جہاز بس اغیرہ میں سمار ہو کر جاتے ہیں انہیں مطور خاص کی فیان کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے دائرین پر اپنی بڑائی نہ جتائیں میں تو جہاز پر آیا ہوں میں تو بائیہ آیا ہوں میں تو خلاف پر اس کا گھنگ پر رہا رہا ہوں غریب غریب غریرین کا اور جو بیچارے سال بھر اپنی جمع کرتے رہے فقط اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ یقصیق بیالت نصیب ہو جائے ان پر اپنی بڑائی نہ نتائیں انہیں حقیق پر سمجھیں جو بڑی مشکت اپنے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں سب پر اے دیالت کے دوسری غریرین کی جہاں تک مدد اور خدمت کریں یہ خدمت کا درسہ ہے امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں ظاہر جب کربلا پہنچتے ہیں تو اپنا سامان کتا دے تیل اور سلمان لگائے ادسر دائری میں سے کرتے ہیں فائشن کی لگی ہوتی ہے شیف کر لیتے ہیں خدا نخص کا ایسا نہ ہو کہ غیر امام حسین علیہ السلام تنگنا جا کر شیف کر لے جو فیل حرام ہے جا ہی کو اُڑوانا فیل اترام ہے قواتین کے لئے فردہ کرنا واجب ہے حسین علیہ السلام نے جاتا ہوں وہ شدت آئے اور جب تک وہاں رہے سادقی سے رہے تہترینی علیہ الرحمن کافی میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ترچ کروایا کہ حسین صدیر سے روایت ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی جس پتہ علیہ السلام کیا میں آپ کو کربان جاؤں مولا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا جاتا ہوں تو وہاں جاتا کیا کرو کیا کرو تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب زیارتیں ہوں حسین علیہ السلام کی جاؤں تو پہلے دریائے پرات پر غصر کرو یعنی پہلے غصر کر کے جاؤں پاکیزہ لباس پہلو حرم پاک کی طرف ننگے پاکو چلو یہ بھی عذاب جا رکھتے ہیں چلو کہ تم خدا و رسول خدا اور اس کے رسول کے حرموں میں سے ایک حرم کی طرف جا رہے ہیں بنا کے عربہ ہیں جو عظیم مقاماتے ان میں سے عظیم مقام ہے در قرآ عظیم مقام ہے حرم امام حسین علیہ السلام حرم کی جانت جاتے ہوئے بار بار یہ پڑھتے چلو اللہ هو اکبر و لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ یہ قلبہ بار بار پڑھتے ہوئے جاؤ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کے دروالے پر جب پہنچ جاؤ تو ازن تکون پڑھو کسی بھی مصمم کے دروالے پر پہنچو کسی بھی مصمم کے حرم کے دروالے پر جب پہنچو تو وہاں ازن تکون پڑھو فائزن تکون رکھا ہوتا ہے خود نہیں پڑھ سکو تو کسی پڑھے لکھیں کو یہ کہو کہ ہمیں یہ پڑھا دے یہ خود وہ پڑھتا جالے اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پڑھتے جائیں خدا و اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت ایسا ہو کہ زیارت کے بعد آپ اپنے اندر کو تقدریلی محصول سکتے ہیں کہ جب ہم زائر حسین نہیں تھے اس وقت کیا تھے اور جب ہم زائر حسین بن گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے زوار بن چکے ہیں تو ہم نے کچھ سے کچھ کمیلی محصول ہو رہی ہے اگر یہ ایسا ہے تو زیارت انشاءاللہ قبول ہے اور وہ آج اور پورے کے سواب سے زیادہ ہیں محصول ہو رہی ہے محصول ہو رہی ہے محصول ہم جایکی shinyesty ویڑای ہے کچھ سے کچھ سے کچھ دیکھنے نمیترین کو کچھ恩 حسین